اکم الحکمین قادر مطلق شہن شاہ اپنی بنائی ہوئی اس کائنات میں اپنی بچھائی ہوئی اس سمین پر اپنی بسائی ہوئی مخلوقات میں افضل و اشرف مخلوق حضرت انسانوں میں فرما برداروں اور نافرمانوں کو الگ کر کے فرما برداروں کے لئے الگ قانون نافرمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے جہنم رسید کیے جانے کا ان کے لئے محرومی و ناکامی کے فیصلے کا اعلان فرما رہے ہیں زمین کے بچھانے والے اللہ یہاں انسانوں کے پیدا کرنے والے اللہ انہیں روزی روٹی دینے والے ان کی زندگی اور موت کے مالک اللہ وہ خادر مطلق شہن شاہ وہ احکم الحاکمین ذات اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں اگر نالائقوں کو ان کی نالائقی کی وجہ سے ان کے حق میں ناراضگی کا اعلان فرما کر انہیں سزا دے دے تو اس رب کو پورا حق حاصل ہے اپنا فرمان چلائے بلبلائے وہ باغی و تاغی اپنی بغاوت کی اصلاح تو نہ کرے احکم الحاکمین پر الزام تراشیاں کرے اس کے قانون کو ظلم و جبر کہے اس کے دیئے گئے احکامات کو دہشت گردی کہے تو یہ نالائقوں کی ناسمجھوں کی باغیوں سرکشوں کی اقلوں کا فطور ہے رب تعالیٰ کے قانون میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اسے ہر اقل تسلیم کرتی ہے مانتی ہے سمجھتی ہے جیسے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو عارضی اختیارات اتا فرمائے مالکی اومدین ذات تو وہی ہے لیکن دنیا میں اس نے جب عارضی اختیارات بندوں کو اتا کیے کوئی کسی سنستہ کا کسی سوسائیٹی کا ذمہ دار ہے کرتا دھرتا ہے کوئی کسی شہر کا نگران ہے کسی کو رب تعالیٰ نے ملک کی کرسی پر بٹھایا ہے اگر اس نے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کچھ قوانین بنائے ان قوانین کی پاسداری نہ کرنے والے کو اس نے مجرم کہا ان قوانین کے منکر کو اس نے باغی کہا اور باغیوں کے لیے اگر اعلان کیا گیا کہ انہیں کوئی معافی نہیں ہیں یہ جہاں ملے وہاں انہیں پکڑا جائے انہیں جکڑا جائے انہیں انکاؤنٹر کر دیا جائے ان کا مڈر کر دیا جائے انہیں قتل کر دیا جائے انہیں ایک لمحے کے لیے جینے کا موقع نہ دیا جائے سانس لینے کی انہیں اجازت نہ دی جائے اس لیے کہ یہ باغی ہے یہ سرکج ہے یہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور خصوصا فلا فلا مقام پر تو انہیں آنے کی ہرگز اجازت نہیں اس لیے کہ وہ مقام ہمارا ہیٹ کارٹر ہے صدر مقام ہے اگر ہیٹ کارٹر ہی محفوظ نہیں رہیں گا تو بقیہ مملکت کا کیا سچا اور وہ کب محفوظ رہیں گی اگر کوئی مملکت کا ذمہ دار ایسے قوانین بناتا ہے تو اسے پورا حق حاصل ہے دنیا کا کوئی ملک اسے غلط نہیں کہیں گا اگر وہ سرکش وہ باغی کسی اور مملکت سے مدد مانگے اور کہے کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم نے اور قانون دان نے قانون ساز کمیٹی نے ہم پر ظلم ڈھایا ہے ہم جہاں نظر آئے ہمیں قتل کر دینے کا فیصلہ ہے آپ ہمیں انصاف دلائیے ملکوں کی حکومتیں کہیں گی کہ تمہارے ملک کی سلامتی کے لیے جو ضروری تھا حکومت نے وہ کیا اسے حق حاصل ہے تم فرما بردار بنو تم قانون کو مانو تسلیم کرو اس کی وغاوت سے ہٹ جاؤ مو پھیر لو اطاعت گزار بن جاؤ جو سزا مناسب ہوگی وہ دی جائیں گی پھر تمہیں بحال کر دیا جائے گا جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو یہ اختیار حاصل ہے تو احکم الحاکمین اس ساری کائنات کا بنانے والا رب اگر اپنے باغیوں کو سزا کا اعلان کرے تو اس نے کونسا ظلم کیا اس نے اپنے ہیڈکوٹر مملکت حجاز سرزمین جزیرت العرب کے لیے قانون تیہ کر دیا کہ یہاں مشرق نہیں رہے گا یہاں دو دین کا غلبہ نہیں رہے گا تو اس رب تعالیٰ نے کونسا ظلم کر دیا این انصاف تھا رب تعالیٰ کے طرف سے یہ فیصلہ کیا جانا سورة البراہ میں ہم تفصیل سے رب تعالیٰ کی بیزارگی کا اعلان سن رہے ہے کہ اللہ کافر سے مشرق سے بلکل بیزار ہے سو فیصدی برات کا اعلان ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر و مشرق نجس ہے ناپاک ہے جیسے کتے اور خنزیر نجس العین ہوتے ہیں ناپاک ہوتے ہیں ایسے مشرق اور کافر بھی ناپاک ہے قرآن مجید نے صاف اعلان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب مکہ فتح ہو گیا ہے مشرقین کے لئے آپ نے اعلان کر دیا کہ چار مہینے کے اندر اندر مشرقین جزیرت العرب کو خالی کر دے چار مہینوں میں جزیرت العرب خالی کر دیا جائے اعلان کیا گیا تین قسم کے مشرقین تیہ ہوئے جو گزشتہ دروس میں ہم نے سنے ایک تھے وہ مشرق جنہوں نے اہد کیا تھا اور اہد کو توڑ دیا تھا دوسرے وہ تھے جنہوں نے اہد ہی نہیں کیا تھا کوئی معاہدہ کوئی اگریمنٹ نہیں تھا اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے اہد بھی کیا اور اہد کا پاس و لحاظ بھی کیا ان کے بارے میں تو حکم ہوا کہ جب تک ان کی مدت باقی ہے تب تک انہیں رہنے دیا جائے اور وہ مدت کم و بیش آخری ایک سال سے کم رہ گئی تھی لہذا آخری حد ایک سال رہ گئی اور جو باغی معاہد تھے جنہوں نے اہد بھی کیا اور اہد کو توڑ بھی دیا ان کے لئے حکم ہوا تھا کہ انہیں پکڑو جہاں ملے انہیں جکڑو اور انہیں قتل کر دو اور جنہوں نے کوئی اگریمنٹ ہی نہیں کیا تھا کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا ان کے بارے میں اعلان ہوا کہ چار مہینے کے اندر اندر اپنا کاروبار سمیٹھو اور یہاں سے نکلو جزیرت العرب میں کسی مشرق کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے خصوصیت کے ساتھ عرب کے مشرق سے فدیہ بھی قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ عرب کا مشرق ان سے جزیہ نہیں لیا جائیں گا جان کے بدلے میں جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائیں گا عرب کے مشرق کے لئے دو راستے ہیں یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر ملک چھوڑ دو سرزمین چھوڑ دو اگر ایسا یہ دو میں سے کوئی منظور نہیں تو پھر میدان جہاد میں آ جاؤ یہودیوں کے لئے اہل کتاب کے لئے الگ قوانین تھے جو آگے آ رہے ہیں قرآن مجید نے کہا کہ مشرق اے ایمان والو مشرق نجیس العین ہیں اب مشرق جزیرہ العرب میں نہیں رہیں گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنایا آپ پہلے حج میں امیر الحج بنائے گئے اور آپ کے ذریعے اعلان کروایا کہ اب اعلان کر دو کہ آئندہ سال حج میں کوئی مشرق نہیں آئے گا نہ مشرق کو حج کرنے کی اجازت ہوں گی نہ بیت اللہ کا داخلہ اسے ملے گا منع کر دیا گیا بیت اللہ کا داخلہ اور حج مشرقین کے لئے آئندہ سال یہ عام اعلان کر دیا گیا مشرق کو نجیس کہا گیا نجاست کی دو قسمیں ہیں ایک نجاست حصیہ اور جسمانیہ جو محسوس ہوتی ہے جو جسم پر لگتی ہے اور ایک ہے نجاست معنویہ اور نجاست روحانیہ معنویہ روحانی نجاست جمہور فقہہ اور علامہ نے کہا کہ یہاں پر مشرق کے نجیس اور ناپاک ہونے کا جو اعلان کیا گیا وہ معنوی اور روحانی نجاست ہے کہ مشرق نے گندگی کے اندر مبتلا ہو کر جو کہ شرق انتہائی درزے کی پلیدی ہے گندگی ہے ناپاکی ہے مشرق نے شرق میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بالکل پلید کر دیا ہے سراپا گندگی بنا دیا ہے لہذا مشرق کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں تو یہ معنوی اور روحانی نجاست اس کے اندر اور ناپاکی ہے لیکن بعض صحابہ اور تابعین کا مسئلہ کیا ہے کہ مشرق صرف معنوی اور روحانی ناپاکی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے بلکہ مشرق حصی اور جسمانی طور پر بھی پوری طرح ناپاک ہوتا ہے لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کہ جو شخص مشرق کو چھولے وہ وضو کرے اس کا وضو ٹوٹ گیا ابن مردویہ نے روایت کی بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما تھے جبرائیل امین آئے آپ نے سلام کیا مسافحے کے لئے ہاتھ بڑھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ کھیس لیا منع کر دیا مسافحہ کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریاف فرمائی تو جبرائیل امین نے ارز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد سے گھر آتے ہوئے آپ باہر سے گھر آتے ہوئے ایک یہودی سے مسافحہ کر کے آئے ہیں جس ہاتھ کو یہودی نے چھولیا ہے میں اس ہاتھ سے مسافحہ نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں وضو کے لئے پانی مانگایا آپ نے وضو فرمایا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فوراں مسافحہ کر لیا تو مشرک کے جسمانی اور حصی ناپاک ہونے کے بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و جمعین کے فیصلے اور فتوے تھے جمہور امت تو یہ کہتی ہے علماء اور چاروں ایمہ ایمہ اربعہ کا فقہہ کا یہ اعلان ہے یہ فتوہ ہے کہ یہ مانوی اور روحانی ناپاکی ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کی وجہ سے مشرک کے ظاہری ناپاکی کا بھی صاف طور پر اعلان کیا گیا لہذا جب مشرک ایسا گندہ ہے تو اسے سرزمین حجاز پر رہنے کی اجازت نہیں ہے اب سارے عرب میں مشرک کو نہیں رہنے دیا جائیں گا لہذا سارے مشرکین کو خالی کیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بابرکت پر مکہ کے اور عرب کے سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا اب اگر کوئی مشرک ہے تو وہ مرتد ہے اس لیے کہ قبیل مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بھاگ نکلے جیسے گزشتہ درس میں ہم نے سنا تھا کہ قبیلِ حوازن میں پناہ لی تھی قبیلِ سقیف اور قبیلِ حوازن دونوں نے مل کر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کا ارادہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ہزار کا لشکر لے کر وہاں پہنچے اور انہیں شکست فاج دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو وہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو کر جزیرت العرب میں پناہ لیا ہوں گا ورنہ تو سارے کے سارے مشرق اسلام قبول کر چکے تھے لہذا قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو انم المشرکون بے شک مشرکین نجس نجس اور نجس میں فرق ہے نجس کہتے ہیں ناپاک کو اور نجس کہتے ہیں ناپاکی کو یعنی پلید کو نجس کہتے ہیں اور پلیدی کو نجس کہتے ہیں قرآن مزید نے کہا کہ یہ سرہ پاک اندگی ہے یعنی جیسے خنزیر نجس العین ہوتا ہے پوری طرح ناپاک ہوتا ہے ایسے ہی کافر و مشرق پوری طرح ناپاک ہے لہذا تمہارے اس سال کے بعد بعد عام ہم ہاتھا وہ لوگ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں جیسے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ و اجمعین عامت المسلمین پریشانی میں مبتلا ہو گئے گھبرا گئے کہ اب مشرقین کے جو تجارتی قافلے سرزمین حجاز آیا کرتے تھے اب وہ نہیں آئیں گے اور مکہ والوں کی روزگار کا ان کے گزر بسر کا تو سارا دارومدار تجارت ہی پر تھا جب باہر کے آنے والے تجارتی قافلے نہیں آئیں گے تو پھر مشقت ہوں گی روزگار میں مشکل پیدا ہو جائیں گی روزگار کے مواقع نہیں رہیں گے قرآن مزید نے اس کا بھی حل عطا فرمایا اور صاف طور پر کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَهِ فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْشَاءُ اگر تمہیں تنگ دستی کا بکمری کا فاقے کا روزگار کے ختم ہو جانے کا خدشہ لاحق ہے اللہ فرمارے فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ اللہ اگر چاہے تو ان قریب تمہیں مالدار بنا دے گا مال و ازباب کے وسائل وہ دہان رب تعالیٰ کی مرضی و مشیعت سے کھلتے ہیں ظاہری ازباب تجارت کی منڈیا باہر سے آنے والے تجارتی قافلے یہ الگ چیز ہے ان میں بھی برکتیں رحمتیں ان سے ملنے والے روزگار میں خیر اور آفیت یہ رب تعالیٰ کے آنس آسمانوں سے چلتی ہے اگر تم نے تجارتی قافلوں کو بچا بھی لیا اور اللہ نے برکت اٹھا لی تو پھر روزگار تو بہرحال فنا ہی ہو جائیں گا خیر تو نکل ہی جائیں گا رب تعالیٰ برکتیں نازل فرماتے ہیں اور برکتیں اٹھاتے ہیں لہذا مومنین کو ڈرنا نہیں چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے تجارت کے نقصان سے اپنی قصاد بازاری سے رب تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا سارا جدہ اسلام قبول کر گیا جزیرات العرب میں دور دور اسلام پھیلا اور وہ قافلے جو مشریکوں کے آیا کرتے تھے اب وہ خود مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کے تجارتی قافلے آنے لگے اور ان سب سے بڑھ کر کافروں سے جو جزیہ وصول ہوا جو ٹیکس ملا وہ جزیہ وہ خراج وہ اور زیادہ تھا اور زیادہ خیر و برکت کا تھا جس نے مسلمانوں کے بیت المال کو بھر دیا جزیہ بیت المال میں جو جمع ہوتا ہے اور خراج یہ دو قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں جزیہ جان کے بدلے لیا جاتا ہے اور خراج زمین کی پیداوار کے بدلے لیا جاتا ہے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں جزیہ جان کے بدلے لیا جاتا ہے جزیہ جزا سے بنا ہے جزا یعنی بدلہ قتل کی جزا جزیہ ہے مشریک تو قتل کے لائق تھا اللہ کی زمین پر وہ مشریک جو باغی اور تاغی تھا جو سرکش تھا وہ اس لائق تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا لیکن اسلامی قانون نے اس پر رحم کیا اس کی رعایت کی اور اسے قتل سے بچا دیا اس قتل سے بچنے کے نتیجے میں وہ جزیہ آدھا کرتا ہے لہذا جو جزیہ حاصل ہوا دور دراز مملکتوں سے اور یہودیوں سے اس جزیہ نے اور آئندہ جہاد کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مال غنیمت نے مسلمانوں کے بیت المال کو بھر دیا اور فقر کا محتاجگی کا تجارت کی منڈیوں کے خالی ہو جانے کا خطرہ بھی ختم ہو گیا رب تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا فَسَوْفَ يَغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْشَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ رب العزت خوب جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے اللہ رب العزت کو سب خبر ہے آگے کیا حالات ہونے ہیں مسلمانوں کے لئے کون سے خدشات لاحق ہے اور اس کی کیا نتائج ہے کیا انجام ہے قرآن مجید کو پڑھ کر جن مومنوں نے یہ سبق لیا انہوں نے سرزمین حجاز کا جزیرت العرب کا ایک حق اور قانون متعین کر لیا کہ دنیا کی ساری زمینیں مشرکوں کے لئے رہنے کی اجازت دی جائیں گی لیکن جزیرت العرب میں مشرک کو نہیں رہنے دیا جائیں گا مشرک وہاں نہیں رہیں گا اگر تعلقات کی خرابی کا خطرہ ہے اگر تجارت کے نقصان کا خطرہ ہے اگر انسانی امان و سلامتی کا خطرہ ہے اگر رابطہ عالم اسلامی کا مسئلہ ہے کہ دنیا کی مسلم مملکتوں کا اتحاد کیا چاہتا ہے اور دنیا کی مسلم اور غیر مسلم مملکتوں کے اپسی اتحاد و اتفاق اپسی بھائیچارے تجارتی اور معاملاتی اور سرحدوں کے ایک دوسرے کے تعلقات اور ہوائی راستوں میں ایک دوسرے کے رہنے والوں کو باشندوں کو آنے جانے کی اجازتوں کے مسائل ہے اگر یہ سارے مسائل تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور تم کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جزیرت العرب میں مشرک کو آنے دینا پڑے گا اگر مشرک کو جزیرت العرب میں داخلہ نہیں دیا گیا تو ہمارے انسانی تعلقات خطرے میں پڑ جائیں گے رب تعالیٰ فرمارے ان اللہ علیم حکیم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ کے فیصلے حکمتوں والے ہیں تمہارے فیصلے حکمتوں سے خالی ہے وہ علیم ذات ہے وہ ساوحی والی ذات ہے تم وہم والے لوگ ہو اپنے وہم سے اپنے گمان سے جب مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کے چولے میں بیٹھے ہوئے منافقوں نے جب شریعت محمدی کی قرآنی قانون کی شکلوں میں تابعیلات کو تحریفات کو حکمتوں مسلحتوں کو داخل کر دیا تو آج ہم منظر دیکھ رہے ہیں حج کا اجتما یہودیوں کی موجودگی سے خالی نہیں تھا سرزمین حجاز سارے سال نہیں ایام حج میں وہاں یہودی موجود تھے ایسی صورتحال اور یہودی اہل کتاب یہودی نہیں یہ مشرق یہودی ہے اہل کتاب یہودی اہل کتاب نصرانی اب وہ کہاں موجود رہے اب وہ موجود ہے بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر سچے عیسائی سر اُبھاریں گے اور نکل کر آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے وہ زمین کے بعض خطوں میں مملکتوں کے بعض گوشوں میں دہاتوں میں کہیں اپنی سچی عیسائیت کو چھپائے ہوئے محفوظ رکھے ہوئے موجود حضرت عیسیٰ کے انتظار میں حق کی تلاش میں پڑے ہے ورنہ تو عام عیسائی دنیا عام یہودی دنیا یہ اہل کتاب نہیں ہے اہل کتاب کے یہاں شرق نہیں ہے یہ شیطان کے پرستار ہے اہل کتاب کے یہاں توحید ہے تعالوا الیہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ ولا نشری کا بھی شیعہ اہل کتاب کے یہاں توحید ہے شرق سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان ہے انبیاء و رسول کی تعلیمات پر چلنا ہے یہ یہودیوں کا سودی نظام کسی نبی کی شریعت سے ثابت نہیں جس سودی نظام نے ساری دنیا کی اکنامک کو کھا لیا ہے وہ سودی نظام کسی شریعت سے ثابت نہیں کسی آسمانی وحی سے ثابت نہیں تو یہ اہل کتاب نہیں ہے یہ یہودی مشرق ہے باغی ہے شیطان کے پرستار ہے اور یہ یہودی یہ نصرانی سرزمین حجاز پر موجود عیسائیوں کا یہودیوں کا بڑا عالم اسرائیل کا وہاں کی عبادتی تنظیم و تحریک کا سربراہِ عالی میدانِ اہد میں حضرتِ حمزہ رضی اللہ عنہ کی خبرِ ادھر کے پاس اہد کے شہدہ کی جالی کے پاس پایا گیا اس کی تصویر لی گئی اور اسے عام بھی کیا گیا اس مقصد اور ارادے کے ساتھ کہ دنیا کو بتلا دیا جائے کہ یہودی کہاں تک پہنچ گیا ہے اور ان کی تیاریا اور عظائم کیا کیا ہو گئے ہیں جب انہوں نے اپنے ڈالر پر خجوروں کے درخت بنائیں جب انہوں نے اپنی نوٹوں پر احرامِ مصر بنائیں تو ان کی عظائم تو اس وقت سے اسرائیل کے ناپاک وجود سے تیہ ہو جکے تھے کہ انہیں مصر تک اور سرزمینِ حجاز تک پہنچنا ہے لہذا مشرق ناپاک وہ وہاں پہنچ گیا صرف اس خطرے کے ساتھ سرزمینِ حجاز کے غاسبوں نے انہیں داخل کرایا ہے خادم الحرمین شریفین نہیں یہ غاسب الحرمین شریفین ہے حرمین کے غاسبوں نے محض قہد کے ڈر سے محض افلاس کے ڈر سے محض اپنے ناپاک اور ناجائز تسلط کے خطرے سے بچانے کے خدشے اور اندیشے سے یہودیوں کو وہاں تک پہنچا دیا ہے یہ آل سعود کا تسلط سرزمینِ حجاز پر ناجائز ہے غاسبانہ ہے مملکتِ خلافتِ عثمانیہ کو تار تار کر کے اسے نقصان پہنچا کر انہوں نے وہاں پر ناجائز غاسبانہ قبضہ کیا امریکہ کے سپورٹ سے اس کے تعاون سے اور پھر اپنے اس تسلط کو بچانے کے لیے انہیں درہ درہ کر امریکہ نے اپنے آپ کو ان پر مسلط کر دیا اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہی شاہنہ اور شاندار خوبصورت ترین اصلاحات اور ترمیمات اور تعمیرات حرامِ مکی میں ہمیں نظر آ رہی ہے اب چوچلوں کے پورا کرنے کے لیے پیٹرول بچا ہی نہیں ہے تو سوائے ہجار عمرے کے بزنس کے ان کے پاس کچھ رائی نہیں ان کے ناجائز چوچلے ان کی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے راستے جب مالیات اور پیٹرول کے ختم ہو جانے پر پورے نہ ہونے کا انہیں خدشہ لگا ہے تو اب انہوں نے حج اور عمرے کا بزنس بڑا کیا رمضان شریف میں ایک کروڑ بیس لاک ظاہرین نے عمرہ کیا بیس لاک چالیس لاک بیس لاک چالیس لاک کا ایک پہاڑا تھا بس اتنی ہجاز ہوا کرتے تھے لیکن رمضان کا عمرہ ایک کروڑ بیس لاک ظاہرین نے کیا حج میں کم لوگوں کو بلایا گیا وہ تو ایک سیاسی مسئلہ تھا ورنہ تو اتنی بڑی تعمیرات انہوں نے کر دی بس اس خطرے کے ساتھ کے اب زندگی کے مزے پیٹرول پورے نہیں کر سکتا لہٰذا اس راستے سے کرائے جائے بیس بنا دیا گیا وہ ساری حالتیں مکہ میں یہودیوں کے ہوتلز بن گئے ہیں اور مکہ کی ہوتلوں میں جن ہوتلوں اور امارتوں کے سائے میں مسجد حرام نظر آتی ہے ان ہوتلوں کے اندر فہاشی اور اوریانیت اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کا منظر اور وہ ساری بگڑی ہوئی صورتحال رسول اللہ کا شہر رسول اللہ کا شہر نہیں فرعون کا شہر نظر آ رہا ہمان و شداد و قارون کا شہر نظر آ رہا ایسی عجیب و غریب صورتحال کر کے رکھ دی قرآن نے تو اعلان کیا کہ اگر تمہیں روزگار کا خطرہ لگ رہا ہے تو اللہ تمہیں مالدار کر دیں گا فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انشاء لیکن انہیں مال غنیمت کہاں لینا ہے انہیں رب تعالیٰ کے نافرمانوں اور باغیوں سے جزیہ کہاں وصول کرنا ہے انہیں تو انہیں پالنا ہے انہیں پروان چڑھانا ہے انہیں اپنے سروں پر بیڑھانا ہے ان کی غلامی کرنی ہے اور انہیں کے ساتھ میں حکومت و مملکت سمالنی ہے رب تعالیٰ جو قادر مطلق ہے ان اللہ علیم حکیم اس کے فیصلے بڑے حکمتوں والے بڑے علم والے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے ہر شئے اس کے علم میں ہے ہر شئے اس کی مشیعت سے ہو رہی ہے اس کی مرضی سے نہیں ہو رہی ہے مشیعت سے ہو رہی ہے مرضی الگ ہوتی ہے مشیعت الگ ہوتی ہے مرضی کا مطلب ہوتا ہے رب تعالیٰ اپنی زمین پر اپنی بچھائیوی زمین پر کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں رب تعالیٰ توحید کا غلبہ پسند کرتے ہیں اللہ اپنی زمین پر قرآن کی حکمرانی پسند کرتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے مشیعت کیا ہوتی ہے مشیعت کا معنی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک قانون بنایا جو قوم تیاری کریں گی اپنے غلبے کی جو قوم تیاری کریں گی اپنے تسلط کی جو قوم تیاری کریں گی اپنے کامیابی کی وہ اس کو کامیابی ملیں گی اسے تسلط و غلبہ ملے گا یہودیوں نے ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ دور رس پروگرام کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے چلتے چلاتے جب یہاں تک وہ پہنچے تو ظاہر بات ہے قرآن کا فیصلہ ہے انسان کو وہی ملیں گا جس کی اس نے کوشش کی تو انہیں مل گیا یہودیوں نے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی وہ پہنچ گئے مسلمانوں نے کیا کیا مسلمانوں نے امارتیں بنانے کی کوشش کی تو امارتیں بن گئی جو پیٹرول انہیں ملا تھا خجور جو اللہ رب العزت نے وہاں پیدا کیا تھا وہاں کی زمین کو جو سونا عطا فرمایا تھا وہ سارا کا سارا امارتوں کے اندر خواہشات نفسانی کے پورا کرنے میں ڈال دیا جبکہ سرزمین حجاز کا خصوصا جزیرت العرب کا سونا وہاں کا پیٹرول وہاں کا پانی وہاں کی کھجور وہاں کی ہر پیداوار پوری امت مسلمان کی ہے ایک قاندان جب غاسب ہے اور ایک قاندان نے جب وہاں پر غلبہ پا لیا ہے جیسے سرزمین ہندوستان میں کسان غریب کسان محنت کرے اور اس کی ساری محنتوں کا خون چوس کر تاجر گرمی سردی بارش ہر موسم سہ کر محنت مشقت کر کے تجارت کرے اس کی تجارت کا اصل کریم لے کر جمع کیا جاتا ہے برممن کے ایک اکاؤنٹ میں جیسے یہاں برممن خاندان غالب آ گیا اور اس نے غاسبانہ خبزہ کر لیا سرزمین حجاز پر آل سعود کا ایسا ہی برممنوں والا خبزہ اور غلبہ ہے وہاں بھی ایسا ہی غاسبانہ ان کا تسلط ہے جتنی وہاں محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں سب کا صلح ان کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے ورنہ تو پوری امت مسلمہ کا اس پر حق تھا رب تعالیٰ پھر وہ دور دوبارہ دکھائے گا اب کے اجازت مل گئی تھی پانچ سو درویشوں نے جب سرزمین حجاز پر سالوں بعد قدم رکھا اور حج ہوا انہیں بڑا خطرہ لاحق تھا یہ بڑے گھبرائے ہوئے پریشان تھے ظاہر بات ہے اپنے ناجائز غاسبانہ تسلط سے انہیں ڈر لگا ہوا اسی قوم سے ہے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلے استقبال کرے گی وہ جب جزیرت العرب پہنچے انہوں نے حج کیا اور بڑے امن کے ساتھ حج کیا بڑے آفیت کے ساتھ حج کیا تو لا محالہ اب تو استقبال کرنا ہی تھا لہذا استقبال بھی نام نہاد استقبال بھی ہو گیا غرض یہ کہ رب تعالیٰ نے داخل آتا فرما دیا سرزمین حجاز پر قرآن کے حامیوں کا قرآن کے حاملین کا اس کے قارین کا اس کے عاملین کا اس کے اٹھانے والوں کا لہذا اب اللہ رب العزت وہ دور دوبارہ لے آئیں گے کہ جزیرت العرب کو مشرکوں سے ناپاکوں سے پاک کیا جائیں گا لہذا قرآن مزید نے اعلان کیا کہ سرزمین حجاز پر جزیرت العرب پر مشرک نہیں آنا چاہئے مشرک کو کسی بھی مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے جمہور فقہہ کا یہی مسئلہ ہے جمہور فقہہ اور محدثین کا یہی ماننا ہے کہ مشرک کسی مسجد میں نہیں آسکتا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشرک عزت کے ساتھ مسجد میں بلائی جا رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے عدب اور احترام کے ساتھ کسی مشرک کو مسجد میں داخل کیا جا رہا ہے اس کا اکرام ہو رہا ہے اسے ممبر پر تقریر کے لیے بٹھایا جا رہا ہے تو یہ ہر بالکل یا حرام ہے کسی لمحے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر مشرک کسی مسلمان کی ذمہ داری پر عدب اور احترام کے ساتھ غسل کے ساتھ مسجد میں آنا چاہتا ہے اور وہ اس لیے آنا چاہ رہا ہے کہ مسجد کے آداب کو دیکھے مسجد کے ماحول کو دیکھے مسجد میں مسلمانوں کی عبادت کے طریقے کو دیکھے تب اس کو آنے کی اجازت ہے ورنہ مشرک جو ناپاک ہوتا ہے اسے اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں کسی بھی مسجد کے بارے میں یہ قانون ہے ایمام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں اس میں سہولت ہے کہ مشرک کو آنے کی اجازت ہے اگر وہ امن کے ساتھ صحیح ارادے کے ساتھ چھوٹا بن کر آ رہا ہے ورنہ بڑا بن کر عزاز و اکرام میں بلایا جا رہا ہے چاہے پھر وہ کتنی ہی بڑی پوسٹ اور کرسی کا رکھنے والا کیوں نہیں ہوتا اسے اعزازاں مسجد میں لایا نہیں جائیں گا مسجد میں بلا کر اس کی تقریر نہیں کی جائیں گی یہ تو صاف طور پر حرام قرار دیا گیا سارے فقہہ کے یہاں لہذا خاص طور سے جزیرہ العرب کے بارے میں فرمایا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مسجد حرام میں نہیں آئیں گا اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا نو حجری زلحجہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا اس وقت جزیرہ العرب مشرکوں سے پاک ہو گیا تھا مسجد حرام میں ان کا داخلہ منع ہو گیا تھا اور اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ بھی پورا فرمایا اور مسلمانوں کو مالدار بھی کیا وہاں خیر اور آفیت اور سلامتی کے فیصلے بھی فرمائیں